میں کسی نے سرور اپوانے ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عبدس میں اس تامن گالی دے دی تو علی مرتضی کیسے برداد کرتے اس کو پکڑا زمین پر پڑا زمین پر پھیکا اس کے پر سواروپے خنجر نکالا اس کو مارنے کے لئے کیونکہ خلیفہ تھے ان کو ملایت عام مارس کے حال دے فیصلہ کرنے کا احتیاط سورانک تھا ان کو میں ایک نشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ حدالت کے فیصلے کے بغیر تو سزا جاری نہیں ہو سکتے حاصلی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ توہی نے رسالت کیا مار تو اس کو پنا کو مار تو یہ کوئی قانون نہیں اور سریعت پر اگر کسی نے توہی نے سالت کیا اس کو عدالت ملایا جائے گا اس کے جرم کو ثابت کیا جائے گا اور حضرت سادی ہو جائے گا کہ اس جنجے کی اس نے سراحسن توہین کا پھر سکاک کیا ہے خطر کیا جائے گا لیکن آپ کو اور مجھے حق نہیں اس کو خطر کرنے مار برائے عدالت خطر کرنے اگر کسی کو نہیں تو حضرت سالی رضی اللہ تعالی عنہ تو چونکہ حاکم وقت تھے اور اقضاہم علی کا خطاب پائے ہو گئے تھے تازی تازی وقت بھی تھے حاکم وقت بھی تھے ان کے سامنے جرم کا اعتقاب کیا تھا تو اس کو زمین پر گرایا اور سینے پر زواب ہو کر خنجر نکالا اس کو خطر کرنے کے لئے تو اس نے سوچا کہ کوئی مرس و رائے ہو اپنے دن کی بڑا سغور نکال لی اس نے اور چہرے پر تھوک دیا کہا اللہ ہوا جہو کہ چہرے پر تھوک دیا حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خنجر روکا تھنسکن تعمل کیا اور مندر پیچھے کر کے کھڑے ہو گئے لوگ ہیں کہ ابھی اس کو خطر کر رہے ہیں کہ جب مو پر تھوکا کے تھوڑ دی پوچھا لوگوں نے فرمایا کہ میں جب اس کو خطر کرتے کے لئے میں نے خنجر اٹھایا تھا اللہ کے لئے میں خطر کر رہا گئی خالص اللہ کے لئے لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آلہ اپنے نفس کے لئے مجھے یہ خطرہ ہوا کہ اب اگر میں نے مارا تو یہ خالص اللہ کے لئے نہیں ہوگا کس باتے میں ضرور گیا وہ یہودی اسی وقت مشرب با اسلام ہو گیا جس عظیم حضی کے ادنا غلاموں کا یہ آل ہو کہ اتنے عظیم انسان ہوں وہ لوگ کہ اپنے دن پر ان کو اتنا خابو ہو اور کتنا اخلاص کتنا تقوی ان لوگوں کے میں ہیں تو ان کے نبی کا کیا آخر ہوگا مشرب با اسلام ہوگا یہ واقعہ ہمیں پڑھا ہے لیکن ایزی واقعات ایزی واقعات کس ایزی واقعات صحابہ اکرام کے نمولوں کو جن باقیہ ہمارے بزرگانے دیوبت ہیں والی صحابہ رحمت اللہ علیہ سے میں نے یہ واقعہ سنا حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ حکیم و لکمت حضرت مولانا حضرت شیخ علیہ ساتھ خان بھی نبر اللہ مر پڑھا جب دارلوں دیوبن سے فائدہ خود تحصیل ہوئے تو کتانپور کے مدرسے میں جاتر ماہ مدرس ہوئے اور نوجوانی کا زمانہ تھا کافی عرصے ماہ تدریس کا کام تھی وہاں کچھ ہیں اہلِ بیدت علماء دیتے اور ان کو اپنے علومِ عقلیہ معقولات کے سلسلے میں بڑا ناس تھا انہوں پر کہ ان بڑے علومِ عقلیہ کے بڑے معدر ہیں اور علماءِ دیوبن کو وہ حقیت سمجھتے تھے کہ یہ کیا جانے ہیں ان کے پاس کیا علم یہ تو سوائے حدیث حفیقہ کے کچھ جانتے نہیں ہیں نقلیہ تو ان کے پاس ہے عقلیہ تو ہی نہیں ان کے پاس ہے حقیت علماء حضرت سانگی رامت اللہ علیہ نے حضرت اپنے استان حضرت شیخونی رامت اللہ علیہ کو دعوت دی تشریف لائیں تانگو تشریف لائے اور عقوب اعلان کیا گیا اور ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی جن سے ایک تھوڑا سا نظریاتی اختلاف تھا آماری اختلاف تھا لیکن اس زمانے میں اختلاف اگر ہوتا بھی تھا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے دلسل میں اجتماعات میں شریک نہ ہو شریک ہوتے تھے حضرت شیخونی رامت اللہ علیہ کہ جو بیان شروع ہوا تو وہ تو بہل نامیدہ قرآن کے علوم تھا علوم دینیہ کی کوئی شام ایسی نہیں تھی علوم اسلامیہ کی حسن اندر اللہ تعالیٰ نے کمال دانا کیا ہو بیان جو شروع ہوا اہلِ علیہ کا مجمع تھا دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے سالہ سمحہ کا چھایا ہوا تب بولے مجمع پر اور جیسے جادو کر دیا گیا ہو حضرت شیخونی رامت اللہ علیہ کا بیان اگفل خیزت برچل غیزت والا معاملہ ایک ولیہ کامل کا بیان دل سے متنے والا بیان قبولوں میں اگلیہ نقلیہ کا جامع بیان کسی دوران وہ ساتھ وہ لوگ بھی آگئے اور وہ جو ان کے جو پیشوہ سے وہ اپنے شاہدتوں اور ملیبین کے ساتھ وہ بھی آگئے ان پر حضرت شیخونی رامت اللہ علیہ کی نظر پڑھے چند سیکنڈ کچھ سوچا پھر خواہ ہو جائے تقریب انکر خواہ ہو جائے حضرت بولانا خان کے رامت اللہ علیہ خرماتے ہیں کہ ہمیں سالوہ کشہ جزرک کو کیاس لگی ہے کیزرکی سے پانی پیش دیا کچھ نہیں کیاس لگ سالوہ کے کوئی بزارہ خاتتا کچھ تجلیف ہو گئی ہے کچھ ذسکہ رکھ گیا ہے کہ ہمیں سالوہ کے چیز کہ حضرت بیان فرمائے کیا کیا بیان نہیں اب کچھ کہنا نہیں ہے بیس میں جملہ بیس میں آدھا جملہ توڑ دیا مجھے اب کچھ نہیں کہا حضرت آپ کا بیان نہیں بس مجھے جو کچھ آدھا کچھ نہیں کرتا میں بیان ختم کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو وقت آیا کا بات کرنے تھا مخالفین آئے گئے اب تو وقت آیا کا بات کرنے تھا جواب سنیے شیخ و ندرہ مطلعہ تھا فرمایا یہی خیال مجھے بھی آیا تھا یہی خیال مجھے بھی آیا تھا کہ اب وقت آیا ہے بات کرنے کا ان کو سنانے کا اب تک بات جو ہو رہی تھی اللہ کے لئے ہو رہی تھی اب اگر بات ہوتی تو ان کو سنانے کے لئے اپنی بڑھائی جیتانے کے لئے ہوتی اور حضرت اسماعیل شریف رحمت اللہ علیہ کا بات جا تو آپ میں سونا ہوگا جہاں میں مسجد دہلی میں بیان تھا بہت لقبہ بیان ہوا پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیان تھا لوگ دور دور سے جوک در جوک اس بیان کو سننے کے لئے آئے سے جب بیان ختم ہو گیا لوگ واپس چلے گئے جانے لگے خود بھی حدر جانے لگے جب چیڑی پر چیڑیوں پر پہنچے تو ایک آدمی بھاگا ہوا کسی گاؤں سے دوڑا ہوا آلتا دہاز کا اور ہم جب پوچھا کہ مولی اسماعیل کہاں ہیں تو لگا کیا بات ہے کہ میں ان کا بیان سننے آیا ہوں تو کسی نے کہا کہ بھئی مولا اسماعیل صاحب کا بیان تو ختم ہو گیا تو بڑا پرشان ہوا تو حضرت نے پھوٹا بھی کیا بات ہے کہ میں تو مولی اسماعیل کا بیان سننا ہے وہ غم بہت غم ہو رہا ہے